ہلو ایفران تو آج ہم اپنی نئی سیریز سٹارٹ کرنے لگیں جس کے اندر آج سے جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے لارا ویل لارا ویل فریمورک آج کل بہت ان ہے اور مارکٹ کے اندر اس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور یہ ایک پی ایش پی کا فریمورک ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے انٹروڈکشن ٹو لارا ویل سے کہ لارا ویل ہے کیا لارا ویل کس پہ بیس کرتا ہے لارا ویل کس طرح سے جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں تو آج کے ٹاپک میں ہم انٹروڈکشن سیکھیں گے لارا ویل ہے کیا لارا ویل is a free open source php web framework created by Taylor Outwell and intended for development of web application following the model view controller architectural pattern اور آپ کے پاس یہ جو لارا ویل ہے یہ free open source php کا ایک ویب فریمورک ہے جو کہ آپ کے پاس created by Taylor Outwell and اور اس کی جو intended means کے کس لیے use ہوتا ہے web application کے لئے complex web applications کے لئے جو ہے وہ ہم اس کو use کرتے ہیں اور یہ جو آپ کا لارا ویل فریمورک ہے یہ بیس کرتا ہے model view controller pattern کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو لارا ویل ہے وہ بیس کرتا ہے symphony پہ اور ابھی جو لارا ویل کا latest version ہے یعنی آج ہم دیکھیں تو آج اگر ابھی ہم لارا ویل کی website کو visit کرتے ہیں تو latest version جو لارا ویل کا ہے وہ ہے 5.8.10 ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ یہ model view controller کیا ہے تو model view controller بیسکالی ایک آپ کے پاس pattern ہے design pattern بھی کہتے ہیں اس کو architectural pattern جس کی مدد سے ہم اپنی web applications بناتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے applications کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری بڑی applications ہوتی ہیں یعنی جو complex یا کوئی بڑی یعنی جو complex applications ہوتی ہیں اس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے concerns جو ہوتی ہیں یعنی database presentation layer اور اپنے business layer ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں اب آتی ہے بات کہ model view controller ہوتا کیا ہے تو model آپ کے پاس جس طرح سے اس میں لکھا ہے model model basically آپ کے پاس وہ چیز ہوتی ہے آپ کے framework کے اندر model view کے اندر جس کا کام ہوتا ہے data سے related کام کرنا یعنی جتنے بھی data operations ہیں یعنی database security کرنا data database سے data لانا وہ سارا responsible کام ہوتا ہے آپ کے model کا اس کے بعد آپ کے پاس یہ data model کے تھو جاتا ہے controller کے پاس اور controller کے اندر ہم جو ہے وہ logics وغیرہ business logic وغیرہ apply کرتے ہیں اور finally آپ کے پاس یہ data بھیجا جاتا ہے view کو کیونکہ آپ کے جو views ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک کرتے ہیں ایسا presentation layer کی طرح یعنی آپ کے user کو جو بھی web پر نظر آتا ہے جو بھی show ہوتا ہے data وہ سارا آپ کا کیا ہوتا ہے view ہوتا ہے اور model کیا ہوتا ہے جو database سے data وہ کیوں رہی کر رہا ہوتا ہے اور controller کیا ہوتا ہے کہ یہ جو data ہے وہ as a control pass کر رہا ہوتا ہے آپ کے view کو so model view controller کی definition یہی ہے کہ آپ کے پاس model ہوتا ہے model responsible ہوتا ہے data کے لیے view کا کام ہوتا ہے views یعنی presentation جو بھی آپ کے forms وغیرہ بنتے ہیں وہ اس کے اوپر بنتے ہیں اور controller کا کام ہوتا ہے وہ data یا کوئی بھی data یا اس کو load کروانا ہے یعنی یہ ایک کرتا ہے model اور view کے درمیان اگر lara will کو فردر ہم جو ہے اس کی definitions وغیرہ دیکھیں تو ہمیں پاس lara will is an open source php framework which is robust easy to understand it follows a model view controller design pattern جو آپ نے already دیکھا lara will use is the existing components of different frameworks which helps in creating a web application the web application does design is more structured and programmatic pragmatic lara will offer a great stage of functionality which is incorporate incorporates the basic features of php frameworks like coordinator yii and other programming languages like ruby on rails if you are familiar with core php and advanced php lara will will make your task easier means کہ اگر آپ کو میرے چینل کے اوپر یاد ہے کہ ہم نے first of all php basics cover core php cover اس کے بعد ہم نے lara will ڈسکس کیا تھا کہ ڈسکس کیا تھا ڈسکس کیا تھا تو اگر آپ کو ان concepts ڈسکس کو کیا کرنا ہے ڈسکس کیا کرنا ہے اور ایک اپلیکیشن بنانی چاہیے جو ڈسکس بھی ہو اور کیا ہو اور آپ کے پاس ڈسکس بھی ہو اور کمپلیکس بھی ہو تو جب آپ کیا کر سکتے ہیں lara will آپ کو اس ڈسک میں lara will ڈسکس آپ کے لئے ڈسکس بنا دے گا اسی طرح سے آپ کے پاس lara will جو ہے وہ ڈیفرنٹ فریم ورکس کے کمپوننٹس کے ساتھ مل کے بنایا یعنی lara will کے اندر ڈیفرنٹ جو آپ کے پاس فریم ورک ہیں ان کے کمپوننٹس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کیا اس کورس کے اندر لرن کریں گے تو ہم دیکھیں گے آنے والے لیکچرز کے اندر کے انسٹالیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم lara will کی lara will سٹارٹ کیسے کرتے ہیں اور کون کون سے پری ریکویسٹ سوفٹیئرز یا ٹولز ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈائریکٹری سٹرکچر کو سمجھیں گے راؤٹنگ کو سمجھیں گے کہ راؤٹنگ کیا ہے الیکوینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ORM کیا ہے کرڑ آپریشنز کیا ہے آثینٹیکیشن کو سیکھیں گے اور ساتھ کے ساتھ اور بھی بہت سارے کونسپ سیکھیں گے تو یہ ہمارا کورس ہونے والا ہے lara will کے اندر کہ ہم جو ہے انسٹالیشن سے لے کے فائنلی ڈپلائے تک سارے کونسپ کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے ہوفلی آج کی لیکچر میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو ہو گیا ہوا کہ lara will ہے کیا lara will کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں lara will کون کون سے کون کون سے فریمور کے کمپوننٹس کو یوز کرتا ہے اور lara will وہ ہمیں کہاں یوز کرنا چاہیے اور lara will ہمیں کون کون سی اپلیکیشن بیڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور lara will جو ہے وہ mvc model view کنٹرولر جو آپ کے پاس فریمورک ہے اور ڈیزائن پیٹرن اس پہ ورک کرتا ہے تو آج کی لیکچر میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم lara will کی انسٹالیشن سیکھیں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ